ہم دیکھیں گے اس کی سنکھاؤں کو ہندیو انگلیس میں کیسے لکھتے ہیں اکائی دھائی سیکڑا ہجار دس زار ہجار دس زار اسطان کس کا ہے ہجار کا یہاں کتنا رہے ہیں پانچ شار کتنا ہوتا ہے چوبن اس کے آگے اس کا اسطان لکھ دیں گے کیا بن گیا چوبن ہجار چوبن یعنی کتنا پچاس اور چار چاس یعنی فیپٹی چار یعنی فور ہجار یعنی تھاؤزنٹ پی ایچ او یو ایس اینڈی تو کیا بن گیا فیپٹی فور تھاؤزنٹ اس کو ہم کیا لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں لکھیں فیپٹی فور تھاؤزنٹ کے لیے کیا تھا پی ایسے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں